دوسرے اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ چنار اپنے والد دراف خان سے کہتا ہے کہ تم کو بولا تھانا کہ درویش خان میں دم نہیں ہے تو دراف خان بولتا ہے کہ انسان قبر کے معافی کوتا ہے کوئی دوسرا اس کے اندر کا حال نہیں جان سکتا تو چنار کہتا ہے تو گستے ہیں نا قبر کے اندر اور جانتا ہے اس قبر کے اندر کیا ہے اس کے دو جوان بیٹے اور ایک بیٹی ہے درویش خان کو قبر پہنچاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کیونکہ درویش خان نے خود ہی دراف خان کو اپنے گھر دعوت پر بلوایا تھا تاکہ ان دونوں خاندان کے دورمیان صلاح ہو جائے اولی دن ہم دیکھتا ہے کہ دراف خان اور اس کے آدمی گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد درویش خان کے گھر پہنچ جاتے ہیں درویش خان اور اس کے بچوں کے ملاقات کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درویش خان دراف سے کہتا ہے کہ اب تم دشمنی چھوڑو اگر دشمنی کرنی ہوتی تو میں تمہارے گھر صلاح کا بیگام لے کر پیوں آتا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچہ لوگوں کو میرا بچہ لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا دراف خان دل یہ دل میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کسی نئی چال کو اپنانے کے لئے دوسرے طرف دراف کا بیٹا چنار زمدہ کو دیکھتے ہی پسند کرنے لگتے ہیں دراف اور اس کے آدمی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو دراف خان درویش خان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں یعنی کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے چنار خان سے کر دو خوف بھی ختم ہو جائے گا اور دشمنی بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ہمیں تمہیں جواب کا انتظار رہے گا لیکن درویش خان کار بھی غصہ میں آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے زمدہ کے ماں اور اس کے بائی بازیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس گنڈے کے ساتھ زمدہ کا رشتہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے دادا کا قتل کیا تھا زمدہ کی ماں کہتی ہے کہ ہم زمدہ کی شادی اسی ہفتے بادل خان سے کر دیں گے بس تم لوگ شادی کی تیاریاں کرو اگلے سین میں ہم دیکھتا ہے کہ چنار خان درویش خان سے کہتا ہے کہ چار دن ہو گئی ہیں لیکن درویش خان سے کوئی جواب نہیں آیا تو درویش خان اور اس کے آدمی درویش خان کے گھر کی طرف ربانہ ہو جاتے ہیں دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زمدہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں سارے کافی خوش ہوتے ہیں کہ اوپر سے درویش خان اور اس کے آدمی آ جاتے ہیں درویش خان سے کہتا ہے کہ ہمارے بغیر تم یہ شادی نہیں کر سکتا تم نے تو ہمارا جواب ہی نہیں دیا تو ہم خود جہاں آ گیا تمہارے لئے توفہ بھی لایا ہے درویش خان کے آدمی وہاں درویش اور اس کے دونوں بیٹوں کو گولی مار دیتے ہیں ان کا قرل کر دیتے ہیں فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈرامیک اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگیئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تا فوراں کر لیجئے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی اپڈیٹس آپ تاپ ہونتی رہیں انشاءاللہ اپنے ویڈے میں ملاقات ہو بھی اپنا خیال رکھئے اللہ آفیس موسیقی